اوم نمشی وائی درلپ سامگری کو سبسکرائب کرنے کے لیے سبسکرائب کے بٹن کے اوپر یہاں کلک کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نوٹیفکیشن آپ کو ملے درلپ سامگری کے اصلی گروپ میں شامل ہونے کے لیے ہمیں 9896153833 پر اپنا نام و اپنی لوکیشن بھیجیں ساتھ ہی نقل سے سافدان رہیں درلپ سامگری کی نام سے بہت سارے چینل اور بہت سارے گروپ کھول دی گئے ہیں جیسے کہ درلپ اپائے اتیادی تو ان سب ورجی گروپوں سے آپ اپنے آپ کو سرکشیت رکھئے اور کےول اصلی درلپ سامگری کی گروپ پر شامل ہوئی ہے آج میں آپ کو ایک ایسا اپائے بتاؤں گا جو اتنا پربھاوشالی ہے اتنا شکتی شالی ہے کہ یدی اس اپائے کو صحیح طریقے سے کیا جائے ویدھی ویدھان سے اس کو جیسا بتائے جائے ویسا کیا جائے تو آپ سوچ نہیں سکتے دنیا کے سارے بیوٹی پروڈکٹ ایک طرف اور ماتر آپ کا جو یہ اپائے کیا ہوا ہے یہ ایک طرف اتنا زیادہ یہ پربھاو دیتا ہے یہ جو ہے آپ کا پتہ چل گئے ہوگا میں کس بارے میں کہہ رہا ہوں یہ جو اپائے ہے ہمارا آج کا یہ ہے خوبصورتی سے related یعنی کی بیوٹی سے related سنسار کی کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی پروڈکٹ آپ یوز کر لیجئے اور ایک طرف میرا یہ جو اپائے ہے اس کو یوز کیجئے آپ سوچ نہیں سکتے کہ یہ اس قدر آپ کے اوپر حاوی ہو جائے گا اس قدر آپ کے چہرے پہ نور ہے جو وہ ٹپکنے لگے گا آپ خود بولو گے کہ یہ تو کمال ہو گیا ایسا میں نے کبھی محسوس نہیں کیا آپ نے آپ کو آپ کا چہرہ اکدم ترو تازہ ہو جائے گا دیکھئے ایک چیز ہوتی ہے نیچرل یعنی کی جو قدرت نے بنائی ہے اور ایک ہوتی ہے man made artificial جو انسان بناتا ہے تو انسان کتنی بھی کوشش کر لے قدرت کو ہرا نہیں سکتا یا قدرت کے برابر نہیں پہنچ سکتا اور اسی سے related میں آپ کے لئے ویڈیو بنا رہا ہوں مجھے بہت سی سادھوی ہیں جو میسج کرتے ہیں بولتے ہیں بیوٹی سے related منطرہ بنائیے پلیس پلیس ریکویسٹ کرتی ہیں اور ایک سادھوی تو بہت ہی پیچھے پڑی ہوئی مجھے ان کا بھی نام یاد نہیں کیونکہ اتنے فون آتے ہیں تو نام یاد نہیں رہتا اور بہت سے فون تو میں اٹھا بھی نہیں پاتا تو ان سب کے لئے میں معافی چاہتا ہوں جن کا فون نہیں اٹھا پاتا کیونکہ میرے اتنے کالز آتے ہیں کی فون ہینگ ہو جاتا ہے تو کئی بار مجھے فون سویچ آف کرنا پڑتا ہے پھر ری سٹارٹ کرنا پڑتا ہے تو اگر آپ کا کال نہیں لگ رہا ایک بار میں تو کرپیا ایک گھنٹے بعد کال دوبارہ کریں ایک بار نہیں لگ رہا تو بار بار ٹرائے نہ کریں کیونکہ اور بھی لوگوں کے کال آتے ہیں تو اگر آپ واتس اپ مجھے کر دیں گے تو میرے لئے سب سے اچھا ہوگا میں واتس اپ پہ آپ کی ساری پرابلمز دیکھ سکتا ہوں اور بیوٹی منتر کی آج میں آپ کو بات بتاؤں گا یہ کیسے یوز کرنا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو سن رہے ہیں کیونکہ یہ اپایا آپ کو آپ کو آج ہی کرنا ہے یعنی کی پورنیما کے دن جس طرح سے پورنیما کے دن چاند کے اوپر جو چمک ہوتی ہے جو کہتے ہیں چاند سا چہرہ یا چاند سا مکڑا اسی پرکار سے آپ کا بھی چہرہ چاند کی طرح دمکنے لگے گا آپ یقین مانئے آپ دوسروں میں الگ پہچانے جاؤ گے جہاں جاؤ گے لوگ آپ کی طرف کچھے چلے آئیں گے یہ تو سبھاوک ہے جو انسان دوسروں سے اچھا دیکھتا ہے اس کے طرف اپنے آپ ہی لوگ کچھے چلے آتے ہیں تو آپ کو کرنا کیا ہے کچھ بھی نہیں کرنا بہت سیمپل سا اوپائے ہے چھوٹا سا اوپائے ہے لیکن اس میں چاہیے آپ کو ایک مٹی کا برتن کوئی بھی چھوٹا سا مٹی کا برتن لے سکتے ہیں اور آپ کو چاہیے روئی جو کہ کہیں سے بھی آپ کو مارکٹ سے مل جائے گی تھوڑا سی ساف روئی اور مٹی کا برتن اور گنگا جل اور تھوڑا سا پانی تو آپ کو کرنا کیا ہے آج جیسے چاند نکلے گا پوری ماں کے دن تو آپ کو مٹی کے برتن میں پانی بھر کے رکھ دیجئے رات بھر اس میں چاند کی جو روشنی ہے وہ پڑے ایسی جگہ پہ اس کو رکھئے رات بھر اس کی چاند کی جو کرنے ہیں وہ پڑھتے رکھے اور ایک برتن الگ سے لیچے میں ٹکا اس میں خالی روئی بھر کے رکھ دیجئے تو اس میں جو برتن ہے جو چاند کی روشنی جس پہ پڑ رہی ہے اس میں پانی جو بلکل ساف ہونا چاہیے اور اس کو آپ اس طرح سے ڈھکے رکھئے کہ اس میں روشنی بھی جائے اور کیڑے مکوڑے بھی نہ پڑیں یا پھر ایسی جگہ پہ رکھ دیجئے جہاں سے اس برتن کو وہاں سے اٹھا لینا ہے تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی آپ کو اس برتن کو اور اس روئی کے برتن کو اٹھا لیجئے روئی جو وہ پوری بھیگ چکی ہوگی کیونکہ اس میں چاند کی جو چمک ہے وہ آ جاتی ہے لوگ اسے نہیں مانیں گے لیکن ایک دو بار آپ اسعمال کریں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ چیز واقعی میں کام کرے گی چاند کی چمک اس کے اندر آ جاتی ہے اور آپ کو وہ روئی اور وہ جو پانی کا برتن ہے وہ لے لیجئے پھر آپ کو سب سے پہلے تو وہ پانی پی لینا ہے ترنت پی لینا ہے جیسے آپ جائیں گے وہ پانی پی لیجئے گا اس سے کیا ہوگا آپ کے اندرونی جو بھی پرابلم ہوگی کوئی بھی بیماری ہوگی وہ بیماری ٹھیک ہو جائے گی دعوے کے ساتھ آپ اگر ایک بار اس کو آسمائیں گے تو بھی وہ اثر کرے گا اور اندر کی جتنی بھی پرابلم ہے وہ اندر سے بھی آپ کو صورت ہو جائیں گے اگر آپ کے من میں کلیش ہے یا آپ کا من نہیں لگتا کسی کام میں اندر سے آپ دکھی ہیں تو ایسا کر کے دیکھیں آپ کو اندر سے خوشی ملے گی اور آپ اندر سے لگے گا کہ بس میں کہاں تھی پہلے اب میں نے جینا شروع کیا ہے اور جو روئی ہے اس کوٹن کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے جب وہ گیلی ہو تب ہی سوکھنے نہ دیں یعنی کہ جب پانی پیلیں اس کے بعد اس روئی کو اٹھانا ہے اور اس سے اپنے فیس کو کلین کرنا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے جیسے کی نورمل طریقے سے کرتے ہیں ایسے آپ کر کے پوری روئی کو اپنے فیس پہ کلین کیجئے اور اپنے ہاتھوں پہ بھی جہاں پہ آپ چاہتے ہیں کہ جس بھی اپنے حصے پہ لگانا چاہتے ہیں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور آج ہے پورنیما تو آج ہی آپ کو یہ پورا کرنا یعنی کہ کل کی ڈیٹ میں آپ کو یہ کرنا ہوگا کیونکہ آج رات کو تو آپ رکھ دیں گے اور یہ اتنا پرباوشالی ہے اتنا شکتی شالی ہے کہ آپ ابھی سپنے میں بھی نہیں سوچ سکتے بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ یہ سب بکواس ہے نہیں ہوتا لیکن آپ ایک بار ٹرائی کریے جہاں نہ لگے دوا وہاں پہنچے دوا اور کہتے ہیں جو تنلاگے سو تنجانے یعنی جس کے جس نے یہ پریوک کیے ہیں یا جس کو ریزلٹ آئے ہیں آپ ان سے پوچھئے اتنا زبردست ریزلٹ ہے اس کا اتنا پرباوشالی ہے کہ آپ ایک بار کریں گے آپ بار بار کریں گے آپ کے سارے بیوٹی پروڈیکٹ ایک طرف اور میرا یہ اپائے ایک طرف اگر آپ نے یہ لگاتا تین چار بار کر لیا یعنی کی جب بھی پورنی ماں آتی ہے مہینے میں تب کر لیا تو آپ خود کو نہیں پہچان پائیں گے یہ میرا آپ سے دعویٰ ہے کرنا کچھ بھی نہیں یہ بہت سیمپل اپائے ہے پھر سے بتا دیتا ہوں چاند کی جو چھت پہ لے جانے ہیں دو برتن مٹی کی دونوں برتن ایک میں پینے کا پانی ڈالنا ہے اور ایک مٹی کا کھالی برتن ہو جس میں روئی رکھنی ہے کوٹن رکھنی ہے اچھی کوٹن ہو اچھی کوالٹی کی ہو ایسے نہ ہوگی کوئی پلاسٹک وغیرہ جو آج کلاتے ہیں وہ نہیں اچھی کوٹن کی کوالٹی کی کوٹن رکھئے اور اس کے اندر چاند کی روشنی پڑھنے دیجئے اور پانی میں بھی اور پھر جب سورج نکلنے والا ہوتا ہے یا اجالہ ہونے والا ہوتا ہے اس سے پہلے ہی اس کو جو آپ کا کوٹن ہے جو روئی ہے اس کو اپنے فیس پہ لگا لینا اور جو پانی ہے وہ پی لینا ہے تو اس سے آپ کا تن اور من دونوں ہی پویتر صاف اور ایک دم نرمل ہو جائیں گے اور یہ اتنا ایفیکٹیو ہے کہ مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں آپ ایک بار اس کو آزمائیں گے تو آپ کے سامنے ریزلٹ ہوں گے یہ آپ کو نیچرل طریقے سے ایک خوبصورتی پردان کرے گا بہت سے چیزیں ایسی ہوتے ہیں جو آرٹیفیشل ہوتے ہیں جب تک کروگے تب تک ہی رہے گا لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے اس کا اپائے آپ ایک بار کروگے چاہے آپ کے ایسے بھی ہوں اگر مان لیجے آپ کا رنگ کالا ہے تو آپ کے رنگ کو اپنے آپ سوارنا شروع کر دے گا یہ اپائے اگر آپ کے پیمپلز ہیں داگ دبے ہیں تو جو بھی سمسیا ہے سب سے پہلے وہ ٹھیک ہوگی اور اگر آپ نے بار بار کیا تو اتنا پربابشالی اثر ہوگا کہ آپ اپنی فوٹو کو بھی نہیں پہچان پائیں گے یہ بہت پرانی ٹیکنیک ہے بہت ایشنٹ زمانے سے اس کو یوز کرتے ہیں لیکن ایسا ہے نا کہ سمیہ کے ساتھ ساتھ لوگ بھول جاتے ہیں باتوں کو تو میں چاہتا ہوں آپ ان چیزوں کو آزمائیں اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور آپ سے انت میں اتنا ہی کہوں گا کہ ہمارے درلپ سامگری کا جو نیا گروپ بنا ہے اس میں ضرور جوائن ہوئے اور گروپ میں جوائن ہونے کے لئے ایک مات راستہ ہے مجھے پرسنل میسج کر کے بتائیں نمبر آپ کی سکرین پر فلیش ہوتے رہتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ اب آپ کو بیوٹی پروڈکٹ خریدنے کی بھی نوبت نہیں آئے گی اگر آپ صحیح طریقے سے اس اپائی کو کریں گے تو اور پلس پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو نیچرل قدرتی طریقے سے خوبصورتی ملے گی اس میں کوئی آرٹیفیشل طریقہ نہیں ہے یہ بلکل نیچرل ہے اور اس کو کوئی بھی کبھی بھی کسی بھی عمر کا انسان کر سکتا ہے میل بھی کر سکتا ہے فی میلز بھی کر سکتے ہیں کوئی بھی جو بھی انسان اپنے آپ کو خوبصورت بنانا چاہتا ہے وہ اس کا اس اپائی کو کر سکتا ہے اور اس کے جو جمتکاری ریزلٹ ہیں جو جمتکاری پرباؤ ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جتنا اچھے طریقے سے کریں گے اتنا آپ کو اچھا ریزلٹ ملے گا اور کرتے وقت من کو شاند رکھئے اور میں اس کے بارے میں زیادہ نہیں بولوں گا کیونکہ جب آپ یہ کریں گے تو آپ خود ہی جان جائیں گے اور اب جو بھی آپ ویڈیو چاہتے ہیں اس کے بارے میں مجھے بتا سکتے ہیں کہ اس ٹاپک کے اوپر ویڈیو بنائیے یا پھر جو بھی آپ کی پرابلم ہے وہ مجھے بتا سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں مجھ سے واہیات سوال نہ کریں کہ یہ آج کے دن کرنا ہے یا کل کے دن کرنا ہے پانی کونسا لینا ہے تھنڈا لینا ہے گرم لینا ہے تو میں نے ساری باتیں بتا دی ہیں تھوڑی سے اکل کے ساتھ کام لیجی کیونکہ کہتے ہیں کہ نقل کے لیے بھی اکل کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ تھوڑی سے اکل سے کام لیجیے اور اس اپائی کو کیجئے اور آپ کو نراشہ نہیں ہوگی آپ بہت خوش ہوں گی ایسا میرا ماننا ہے تو اسی کے ساتھ اپنے شبتوں کو بھی رام دینا چاہوں گا اور گروپ میں شامل ضرور ہوں ویڈیو کو لائک ضرور کریں شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی مدد ملے اور اپنے جیون میں آگے بڑھیں اوم نمش شیوائی